حضرت علیہ المتضاء قریب آئے قبیل اسلام نے دایا حضرت مبارک حضرت علیہ المتضاء کے سینے پر مارا فرمائے جاہاں والی زمانے میں دل سے بڑا قادی پیدا ہی نہیں ہو سکتا حضرت علیہ المتضاء سپنجہ اللہ کی قسم حضور کے ہاتھ تر لگا تھا میرے سینے پر حضور کا ہاتھ لگا حضرت علیہ المتضاء کبھی بدلتی بھی ہوا خالقِ قلعہ کو مالکِ قل بنا دیا یا رسول اللہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں آخری بات یہ تو اللہ کے حضرت علیہ آزم ہیں لیکن یہ خلفاء فکر نہیں ہوئے اللہ کا مملی سے بارہ ہے کہ پرامت کا بھی خلفاء کا سلسلہ چلے گئے دے گا انبیاء کے بعد بھی خلفاء کا سلسلہ جاری گئی ہے لیکن حضرت علیہ السلام خلفاء کی پہچان کیا ہے آخری بات سے تیک جملے میں خلفاء کی پہچان کیا ہے حضرت علیہ السلام اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرامت اس کے دراج اور شہدہ اور حیرن پر ڈالنے والے واقعات یہ داقتیں یہ خلافت علیہ کا بے ناریہ نہیں ہیں کیونکہ یہ تو کفار ہندو اور بنی تو وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے مشاہدہ کے مجاہدہ کے لیے خلافت علیہ کا بے ناریہ ہے حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں جہاں خلافت علیہ دیرہ مانتی ہے جس درد پر خلافت علیہ کا دیرہ ہوتا ہے وہاں شریعت بہت آسان ہو جائے طبیعت حضور کی سنتوں کی طرح مائل ہو جاتی ہے دور بیٹھ کر حضور کے دنی کو پرحامل کرنا مشکل ہے لیکن جہاں خدا کا خلیفہ بیٹھا ہو بغیر کہے سنتے بھی سنت کے مطابق ہو جاتی ہے سیرتے بھی سنت کے مطابق ہو جاتی ہے ابنہ شباہ یہ کچھ کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں حضرت خاضر خاضران اقشمندی طریقت میں صوفی محمد اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن پر خلافت عبائیہ پر رنگ آیا اور اسلام کا نتیجہ یہ ہے ان حضرات کی سنتوں کو بھی اور سنتوں کو بھی آسنت کے لئے